نور الدین جانگیر اپنے والد شہنشائے ہند جلال الدین اکبر کی وفات کے بعد سن سولہ سو پانچ میں تختن نشین ہوئے شہنشائے اکبر بے اولاد تھے انہیں بزرگ شیخ سلیم چشتی نے دعا دی کہ خدا تمہاری اولاد کی عرضو پوری کرے مورخین نے لکھا ہے کہ پندرہ سو انتر میں پیدا ہونے والے بچے کا نام انہی بزرگ کے نام پر سلیم رکھا گیا تھا جو بعد میں نور الدین جانگیر کا لقب اختیار کر کے تخت پر بیٹھا شہزادہ سلیم ذہین تھا جلد ہی امور سلطنت میں بھی دلچسپی لینے لگا مورخین کے مطابق اس کی چھٹی شادی تخت نشینی کے بعد مہرن نسا بیگم نور جہاں سے ہوئی شہزادہ سلیم نے تخت نشینی کا کئی روز تک جشن منایا قیدیوں کو رہا کیا اپنے نام کا سکہ جاری کیا مخالفین سے نرمی بڑھتی سلطنت میں جو فوری اصلحات نافت کی ان میں محاصل منسوک کرنا سڑکیں مساجد کوئیں اور سرائیں تعمیر کروانے شراب اور تمام نشاہ و رشیہ کی فروخت اور استعمال پر پابندی گراست کے قوانین پر سختی سے عمل کا حکم جاری کیا مجرموں کے ناک کان کاٹنے کی سزائیں منسوک کر دیں جانگیر کو کسی بڑے بوران کا سامنا نہ تھا لیکن اسے تخت نشین ہوئے چھ ماہ بھی نہ گزرے تھے کہ اس کے بیٹے خسٹوں نے بغاوت کر دی جسے اس نے فروغ کیا اور کئی مہمات اور بغاوتوں یا سازشوں سے نمٹتا رہا فریادیوں کی دادرسی کے لیے محل کے باہر زنجیر عدل اسی بادشاہ کے حکم پر لٹکائی گئی تھی اور مشہور کتاب تسک جانگیری بھی اسی کی یادگار ہے سن 1627 میں جانگیر کا انتقال ہو گیا تھا دریائے راوی کے کنارے باغ دلکشہ لاہور میں اس کی تدفیر کی گئی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور اگر آپ ایسی انفرومیٹیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں